برمگہ میں ادارہ مارف اسلام کے زیرے تمام یومی آشور کا مرکزی جلوس ریجن پارک ہال سے برامہ دورس میں میڈلنز بھر سے تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی شرکت کی عزداروں نے یومی آشور کی مجلس کے بعد علم و زلجنہ اور طبوت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جلوس کا آغاز کیا اور نوحہ خانی اور ماتمداری کے ساتھ لبیگ یا حسین کے نعرے لگاتے رہے جلوس کے راستے میں جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیلوں کے ساتھ مختلف کھانے پینے کی اشیاء میسر تھی جبکہ جلوس کے خدام پر امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی رپورٹ کریں گے احسن رزا دنیا بھر کی طرح برطانے کے دوسرے بڑے شہر برمینگم کے ریجن پارک ہال سے یومی آشورہ کا مرکزی جلوس برامد ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی نمازی زہرین کے بعد یومی آشورہ کی مزلس کا آغاز سوزو سلام سے ہوا پاکستان کے معروف کومیڈین امان اللہ خان کے صاحب زادی ادنان امان نے پرسوز انداز میں یزیدی مظالم کی منظر کشی کی دفن بہن نہ کر سکی وہ دھوپ میں پڑھا رہا دفن بہن نہ کر سکی وہ دھوپ میں پڑھا رہا وہ غریب کربلا حسین ہے اس دوران انڈیا سے آئے ہوئے معروف عالم دین مولانا شہاب نقوی نے یومی آشور کی مزلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یومی آشور تجرید احد کا دن ہے دنیا میں امن سلامتی عدل و انصاف کے لیے امام آلی مقام کی روشن تعلیمات پر منو انعمل کر کے حسینی مشن کو قیامت تک مشل رہ بنانا ہوگا علماء زاکرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کربلا میں شہادت کی واقعات بیان کیے نوحہ خانوں نے یزیدی مظالم کی کچھ ایسے منظر کشی کی کہ غم میں ڈوبے مومنین روتے روتے ماتم کرتے رہے عزداروں نے زلجنہ علم اور تابوت کے حمرہ جلوس کا آغاز کیا شرقہ جلوس لبائک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے سیدنا امام حسین اور ان کے رفاقہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے رہے جلوس کے ساتھ رضاقاران حسین کی کثیر تداد بھی تھی جبکہ پولیس ایمولنس کی سروس بھی جلوس کے ہمراہ تھی جلوس کے راستے میں عزداروں کے لیے جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیریں لگائی گئیں بچوں اور خواتینیں بھی بڑی تداد میں شرکت کی زنجیر زنی کے لیے حسینیہ مسجد کی پارکنگ ایریا میں مارکی لگا رکھی تھی جہاں کیمرہ لے کر جانے پر پابندی تھی عزداران جو امام پاک کو زنجیر زنی کے لیے پرسا دینا چاہتے ہیں وہ اندر جا سکتے تھے جبکہ سولہ سال سے کم عمر بچے بھی مارکی میں نہیں جا سکتے تھے اس دوران جنگِ کربلا کا موڈل بھی شرکا کی توجہ کا مرکز بنا رہا جسے دیکھ کر اندازہ کیا جا رہا تھا کہ اس وقت یزیوی فوج نے کس قدر شہدائے کربلا کے مظلوموں پر مظالم ڈھائے ہوں گے اس موقع پر ادارہ معرفی اسلام کے صدر امجد شاہ مولانا سید شہاب نقوی سابق صدر راجہ اظہر رانہ اشرت اور دیگر شرکان سی این اے نے اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی عظمت کیلئے مسائب کا سامنا کیا اور باطل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر کٹا کر تاریخ رکم کر دی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کا نام کربلا ہے حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں قربانی دے کر اسلام کو تا قیامت زندہ کر دیا جب ہم قرآن کے مشاہدہ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآنی کو لکھتے ہیں تو اللہ نے کوئی حکم دیا ہے اور مسلمانوں سے کہیں میں رسالت کا عجر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ تم میرے قرابتانوں سے محبت کریں آج شہر دن دس دن دس محرم کریں کہ جہاں پہ تمام دنیا چاہنے والے مسلمان اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہیں اور اپنی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں یہ جلوس پچھلے تقریباً دس سال سے ہم نے شروع کیا تھا نکالتے ہیں ریجنٹ پارک ہال سے اس میں انٹرنس سے ہم واپس آ جاتے ہیں اور دن پہ دن اس میں تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آج تو تقریباً تین دفعہ جلوس کو روکنا پڑا پھر پیچھے سے بلا کے آگے لیا پھر تین دفعہ روڈ ساری کبر ہو چکی تھی تین گروپ میں پھر ہم اس ساروں کو سب لوگوں کو اندر لا کے ان کو خودشید کیا سلام بر حسین ان حسین کیز کے عالم ہمیں دیوانی اوست امروز روز آشورا مہینجا حسین در برمنگام در انگلیز و روز آشورا ہمیں شیائیان و مسلمانوں امدن برے روز آشورا امام صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ تعداد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس سال تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ ازادار جو تھے وہ آئے ہوئے ہیں ملک کے ڈیفرنٹ کونوں سے آئے ہوئے ہیں اور ازاداری جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے اے آج بھی زمانے میں چرچہ حسین کا چلتا ہے نگر نگر میں ذکرہ حسین کا اور بھارت میں وہ اگر آتے تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو پوجہ میں نام جبتہ حسین کا اور مذہب کی کوئی قید نہیں ذکرہ حسین میں ہر حق پرست ہو گیا شیدہ حسین کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ جو انسانیت کا خون بہائے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی مسلک کا پیروکار ہو امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا احترام کرنا بتایا ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی غیر مسلم بھی ہے غیر مذہب کا بھی ہے تو تم اس کے ساتھ اسی طرح سے پیش آؤ جیسے تم اپنے بھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں میں اپنے دس سال میں اتنا کروڈ نے دیکھا جتنا آج مرکزی امام برکہ حسینیہ میں جتنا آج میرے آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کافی کروڈ ہے میں دس سال سے ریگلر ادھا آ رہا ہوں پر میں اتنا آج تک یہ کروڑ بڑھ رہا ہے یہ جو جنگ جنگ جنریشن ہے ان کو یہ میسے جانا چاہیے اور امام صاحب حق امام حسین علیہ السلام حق پر تھے آج بھی زندہ بات ہیں یزید کل بھی مردہ بات تھا اور آج بھی مردہ بات ہے تو دیکھر 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 جب اسیام تصوم بید جانبی امام حسین ہلی اسلام ہے کہ اسی قربلا witchاییٰ انگلی ہے یہ تماما لاشتاکتا ہے لیومیٰ نہای نگلی ہے تھا اسیام حسین مصد مجید جزم شود لس کتاب خوشاہ یہاں جانبی جمال عمر سوچا تحرک ورحمد طورا تاکولی وگاهر لشارہ کیا شہ اللہ جمال محورم ہم یہی دیمیوری عملی عام لے کاربلہ اشترکت مدلناء جسیران کاربلہ ہوتاو کاربلہ چیئی سوچاً جمالی عملی جگل اور عمام حسین امام حسین نمیت زیادہ عنہ اعوالی علاقائیں یقینی امام حسین سیسٹا امام حسین اس سلیمخ عموا everyone who all know all uslames sex they all know about hussain imam hussain and the importance of the allah albayt this is why we should remember this day this is a very important day i'm here today because i want to sacrifice imam hussein because he has given his life for us to live a life And Imam Hussain has done a lot for us He's mashallah for Imam Asgari He went to get water But the evil bad guys He had a free arrow neck And he sadly killed Imam Asgari With a dagger on his neck One went to his head One went to his neck And one went to his mind And one went to his head And one went to his head And one went to his head Yomiyah Ashur's war The war of Muslims And the war of Pakistan And the war of Pakistan And the war of Shurikah And the war of Hussain And the war of Shurikah And the war of Shurikah S.N.A. News, Birmingham